بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی اے ای پرنٹنگ ٹیکنالوجی کے سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل چینل کے ایم سی ایچ سبجیکٹ ہے ہمارا اپلائیڈ فیزیکس ٹو کوڈ ہے اس کا پی ایچ وائے ٹو فور تھری اس کے شارٹ قویسٹنز کرنے ہم نے چیپٹر نمبر ون اس کے شارٹ قویسٹنز دیکھتے ہیں انگلیش میں بھی اور اردو میں بھی چیپٹر نمبر ون جو ہے لائٹ کا چیپٹر ہے اس کا کویسٹن نمبر ون ڈی فائن ڈی سپرشن آف لائٹ لائٹ کی ڈی سپرشن جو ہے اس کو ہم نے ڈی فائن کرنا ہے انگلیش میں دیکھتے ہیں اس کو دہ فینومینن اف سپلٹنگ اف ایم اف وائٹ لائٹ انٹو ایس سیون کانسٹیچوین کلرز ون پاسد تھرو ایم ایمیڈیم سچ ایس اپریسم is called dispersion of light کہ یہ فینومینا ہے جس میں بیم ہوتا ہے جو وائٹ لائٹ کا اس کے وہ سپلیٹ ہو جاتا ہے کہ اس میں سیون جو کانسٹیٹوینٹ کلرز ہوتے ہیں اس کے جنہیں وائٹ لائٹ جو اس میں سات کلر ہوتے ہیں اور یہ سات کلرز جو ہیں وہ سپلیٹ ہو جاتے ہیں الیدہ الیدہ ہو جاتے ہیں کب when passed through a transparent medium جب کسی transparent medium میں سے گزرتے ہیں کس طرح کا medium ہو such as a prism جیسا کہ prism ہے تو prism میں سے وائٹ لائٹ کے گزرنے سے اس کے سات کلرز کا الیدہ الیدہ ہو جانا اس عمل کو dispersion of light کہتے ہیں اردو میں اس کو یوں لکھیں گے سفید لائٹ کا پریزم میں سے گزرنے پر اپنے جس سات رنگوں میں الیدہ ہو جانے کا عمل dispersion of light کہلاتا ہے چلتے ہیں question number two کی طرف یہ dispersion کو دکھایا گیا ہے ڈائیگرام میں کہ کس طرح سے ہوتی ہے یہ ایک prism ہے یہ white light ہے یہاں سے white light آئے گی جب یہ prism کے اندر انٹر ہوتی ہے تو اس کے جو سات کلر ہوتے ہیں ان کا جو angle of refraction ہوتا ہے وہ different ہو جاتا ہے جس کی ویسے وہ ایک دوسرے سے الیدہ الیدہ ہو جاتے ہیں اور جب وہ prism میں سے باہر نکلتے ہیں تو ساتوں کلرز ہیں وہ الیدہ ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم dispersion of light کہتے ہیں اور یہ سات کلرز جو ترتیب سے ہمارے پاس آئے ہیں ان کی ترتیب ہوتی ہے red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet تو اس کو ہم spectrum of white light کہتے ہیں یہ white light کا spectrum ہے یا sun light کا spectrum ہے تو اس طرح سے ہم نے dispersion کو دیکھ لیا question number two define spectrum of light light کا spectrum کیا ہوتا ہے اس کو ہم نے define کرنا ہے the visible light spectrum is the portion of the electromagnetic wave spectrum یعنی جو visible light ہوتی ہے وہ electromagnetic waves کا جو spectrum ہوتا ہے یہ اس کا ایک portion ہوتا ہے یعنی visible light spectrum اس کا ایک حصہ ہوتا ہے کون سا حصہ ہوتا ہے from wavelength 400 to 700 nanometer یعنی جو ہمارے پاس electromagnetic waves کا spectrum ہوتا ہے اس میں سے جو 400 سے لے کر 700 nanometer کی wavelength کا portion ہوتا ہے وہ اس کو ہم visible light کہتے ہیں the human eye is sensitive for this portion اس portion کے لیے انسانی آنکھ جو ہے وہ حساس ہوتی ہے and it makes the things visible اور یہ وہ portion ہوتا ہے جو ہمارے لیے objects کو visible بناتا ہے چیزوں کو visible بناتا ہے یعنی اس کی وعی سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں it consists of seven colors اس میں سات colors ہوتے ہیں of light which are کون سے ہوتے ہیں وہ red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet تو یہ سات color ہوتے ہیں یہ اسی ترتیب سے آتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ spectrum of light ہے اس کو اٹھ دو میں دیکھ لیتے ہیں define spectrum of light visible light spectrum electromagnetic wave spectrum کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کی ویولیند 400 سے 700 نینو میٹر تک ہوتی ہے یعنی electromagnetic wave spectrum کا وہ حصہ جس کی ویولیند 400 سے لے کر 700 نینو میٹر تک ہوتی ہے اس کو ہم visible light کہتے ہیں visible light کا spectrum ہوتا ہے انسانی آنکھ اس حصہ کے لیے حساس ہوتی ہے اور اس کی مدد سے اشیاء دکھائی دیتی ہیں ہمیں یہ روشنی کے ساتھ رنگوں پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ سرخ اورنج فیلا سبز نیلا انڈیگو اور وائلٹ ہوتے ہیں تو یہ ہم نے spectrum of light کو دیکھ لیا چلتے ہیں اپنے اگلے question کی طرف اگلا question ہے ہمارا what is the speed of light کہ light کی speed کیا ہوتی light کی speed اور تمام electromagnetic waves جو ہیں ان کی speed جو ویکیوم میں ہوتی ہے وہ 3 into 10 رس پار 8 میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے the speed of light in vacuum is 3 into 10 رس پار 8 میٹر پر سیکنڈ ویکیوم کے علاوہ اگر کسی اور میڈیا میں لائٹ جائے گی تو پھر اس کی یہ speed جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو یہ خلا میں اس کی speed جو ہوتی ہے یہ maximum ہوتی ہے 3 into 10 رس پار 8 میٹر پر سیکنڈ تو اردو میں اس کو لکھیں گے خلا میں روشنی کی رفتار درجہ زیل ہوتی ہے یعنی 3 ضرب 10 کی طاقت 8 میٹر پر سیکنڈ تو یہ question number 3 تھا question number 4 write wavelengths of the following light colors light کے یہ colors جو ہیں ان کی wavelength لکھنی ہے ہم نے ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم نے کہا تھا 400 nanometer سے 700 nanometer تک light کے spectrum منتا ہے اس میں سے ہمیں کچھ light کی colors دے کے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کی wavelength بتانے کتنی ہوتی ہے تو ان کی wavelength ہم نے یہاں پہ nanometer کے بجائے ہم نے angstrom میں بتائیے angstrom جو ہے وہ ایک unit ہے wavelength کی measurement کے لیے one angstrom جو ہے وہ برابر ہوتا ہے 10 کی power minus 10 meter جبکہ nanometer 10 کی power minus 9 meter کے برابر ہوتا ہے angstrom جو ہے وہ 10 کی power minus 10 meter کے برابر ہوتا ہے ہم ان تمام colors کی wavelength جو ہے وہ angstrom میں بتا رہے ہیں the wavelength of red light is 6970 angstrom the wavelength of orange light is 6563 angstrom the wavelength of indigo light is 4308 angstrom the wavelength of violet light is 3968 angstrom تو یاد رکھیں کہ red کی wavelength سب سے زیادہ ہوتی ہے اور violet light ہوتی ہے اس کی wavelength سب سے کم ہوتی ہے اسی کو ہم اردو میں لکھ لیں گے سرخ رنگ کی light کی wavelength ہوتی ہے 6970 angstrom orange رنگ کی wavelength ہوتی ہے 6563 angstrom indigo رنگ کی wavelength ہوتی ہے 6308 angstrom اور violet light کی wavelength ہوتی ہے 3968 angstrom ہم نے پہلے بھی بات کی سرخ رنگ سب سے زیادہ wavelength ہوتی ہے اور violet light سب سے کم ہوتی ہے اور angstrom ہم نے کہا تھا یہ unit wavelength کی measurement کے لئے 10 10 10 10 میٹر میں ہوتا ہے تو wavelength جو ہے وہ 9 میں بھی بیان کی جاتی ہے جیسے ہم نے question number 1 میں کیا تھا کہ 400 nanometer سے 700 nanometer کی wavelength ہوتی ہیں ان کو visible light کہتے ہیں تو 9 10 کی power minus 9 ہوتا ہے جب 10 کی power minus 10 میٹر ہوتا question number 5 بہت important question ہے state inverse کے law ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب ہمارے پاس light کا source ہو اس میں سے light emit ہوتی ہے وہ light energy ہوتی ہے light energy جو کسی surface کے اوپر جا کے fall کرتی ہے کسی surface کے اوپر light energy per unit area per unit time جو fall کرتی ہے اس کو ہم کہتے intensity of light کہ اس کے اوپر کتنی intensity ہے کسی surface کے اوپر light کی intensity زیادہ ہو تو سرف زیادہ bright ہوتی ہے اگر کم ہو تو کم bright ہوتی ہے تو intensity جو ہے وہ source سے جیسے distance کا square بڑھتا ہے ویسے intensity جو کم ہوتی جاتی ہے یعنی distance کے square کے inversely proportional ہوتی ہے intensity light کی تو اس کو ہم inverse square لا کہتے ہیں تو اس کو لفظوں میں یوں بیان کیا آتا ہے the intensity of light of a given source falling on a surface varies inversely as the scale of the distance of the surface from the source کہ source سے جو surface ہوتی ہے اس کا distance ہوتی اس کا square جیسے vary کرتا ہے اس کے inversely light کی intensity جو ہے وہ vary کرتی ہے یعنی اس کے inversely proportional ہوتی ہے تو intensity of light one over d square جب inversely proportional لکھنا ہو تو پھر اس quantity کو one over quantity کر دیتے ہیں یعنی x ہے اگر directly proportional x تو ہم اس کو لکھیں گے i is proportional to x جب ہم نے کہنا ہوں کہ inversely proportional to one over x تو کیونکہ d square کے یہ inversely proportional intensity اس لئے i proportional to one over d square لکھا جائے گا تو i equal to کا sign دیں گے جب proportionality کا sign ختم کرتے ہیں تو یہاں پہ constant ہوتا ہے تو constant کے طور پہ یہاں پہ l l کیا ہے یہ light source کی power ہے ظاہر ہے light source کی power زیادہ ہوگی تو intensity زیادہ ہوگی اور light source کی power کم ہوگی تو intensity کم ہوگی تو اس لئے یہ light source ہے constant کے طور پر آیا ہے اس کی power اوپر آئے گی تو i is equal to l over d square تو یہ inverse کے لا بنتا ہے یہاں پہ i کیا ہے intensity of light ہے d distance between surface and light source ہے اور l کیا ہے power of light source ہے تو یہ ہم نے inverse کے لا دیکھ لیا بہت important exam کے نقطہ نظر سے اب ہم اس کو اردو میں دیکھ لیتے ہیں کہ اردو میں اس کو ہم نے کیسے لکھنا ہے کسی روشنی کے source سے کسی سطح پر پڑھنے والی روشنی کی intensity اس source سے سطح کے فاصلہ کے مربع کے anniversary proportional ہوتی ہے ایک توا پھر دیکھ لیں کسی روشنی کے source سے کسی سطح پر پڑھنے والی روشنی کی intensity اس source سے سطح کے فاصلہ کے مربع کے anniversary proportional ہوتی ہے تو i proportional to one over d square i is equal to l over d square i روشنی کی intensity ہے d source اور سطح کی طرف question number six ہے what is tungsten filament lamp کہ ہم نے یہ بتانا ہے tungsten filament lamp کیا ہوتا ہے تو یہ ایک light source ہے artificial light source ہے وہ کیسے ہوتا ہے اس کو ہم بتاتے ہیں tungsten filament lamp consist of a bulb shape bulb shape glass یعنی یہ شیشے کا بنا ہوتا ہے اور اس کی shape کیسی بلب shape ہوتی ہے in which a metal filament of tungsten is covered اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس glass کے ایک filament ہوتا ہے جو کہ metal کا بنا ہوتا اور metal کون سا ہوتا ہے tungsten ہوتا ہے وہ اس کے اندر کور کیا جاتا ہے all the gases are removed from the glass bulb اور وہ glass بلب جو اس کو گیس اور اس میں nitrogen گیس جو ہے ڈالی جاتی ہے کچھ خاص pressure پہ when electric current passes through the filament جب اس filament میں سے electric current گزرتا ہے the light is emitted due to rising temperature of the filament تو filament کا temperature rise ہوتا ہے اور اس کے temperature کے بڑھنے سے کیا ہوتا ہے اس میں light emit ہوتی ہے color temperature of tungsten filament lamp is 2800 kelvin اس کا color temperature 800 kelvin ہوتا ہے تو یہ ہم نے tungsten filament lamp بتا دیا کیا ہوتا ہے اس کو اردو میں دیکھ لیتے ہم tungsten filament lamp ایک بلب شکل شیشے پر مشتمل ہوتا ہے جس میں ایک tungsten metal کا بنا ہوا filament بند ہوتا ہے بلب شیشے بلب نماز شیشے سے تمام گیسوں کو نکال کر اس میں نائٹروجن گیس بھری جاتی ہے جب filament سے electric current گزرتا ہے اس کی مضامت کی ویسے اس کا temperature بڑھتا ہے اور یہ light خارج کرتا ہے tungsten filament lamp temperature tungsten filament lamp کا color temperature 2800 kelvin ہوتا ہے تو یہ ہم نے اس قردو میں دیکھ لیا question number seven دیکھتے ہیں what is carbon arc clamp carbon arc clamp کیا ہوتا ہے carbon arc clamp consist of two carbon rods جی carbon کے دو rods ہوتے ہیں called carbon electrodes جن کو carbon electrode کہتے ہیں these electrodes are suspended in air تو ہوا میں مولق ہوتے ہیں and there is a small gap between the ends of two rods دونوں rods کے ends ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک بہت معمولی سا gap ہوتا ہے in order to ignite the arc clamp اس کو چلانے کے لئے کیا کرتے ہم the electrodes are touched together in electrodes میں جو تھوڑا سا ان کے end میں gap ہوتا ہے اس gap کو ختم کیا جاتا ہے تاکہ یہ touch کر جائیں تو جب یہ touch کرتے ہیں so that the electric current complete electric circuit completes and current begins to pass through the rods تو circuit complete ہو جاتا ہے اور ان rods میں سے current گزرنا شروع ہو جاتا ہے the rods are heated up تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ heat up ہو جاتے ہیں and temperature rises اور temperature بڑھ جاتا ہے the carbon melts اور کیا ہوتا پھر یہ کیونکہ carbon کے بنے ہوتے دونوں rods تو ان کے end پہ کیونکہ loose connection ہوتا ہے تو وہاں پہ temperature high ہو جاتا ہے اور یہ carbon وہاں پہ melt ہو جاتا ہے پگھل جاتا یعنی then the rods are slowly withdrawn to a gap of about two to three millimeter تو پھر ہم ان rods کو ایک دوسرے سے الیدہ کر دیتے ہیں آستہ سے اور ان کے درمیان دونوں کے end کے درمیان دو سے تین میلی میٹر کا gap پیدا کر دیتے ہیں لیکن ان کا gap پیدا کرنے کے باوجود وہاں پہ جو melt ہوئی carbon ہوتی ہے اس کے ویپرز موجود ہوتے ہیں تو ان میں سے current جو ہے اس کا بہاو جو ہے وہ جاری رہتا ہے the electric current between the electrodes continues through the melted carbon and forms an arc between the gap اور اس gap کے درمیان ایک arc بن جاتا ہے it emits light due to heat and current اور یہ heat اور current کی ویسے light emit کرتا ہے تو تو اس طرح سے یہ carbon arc clamp جو ہے وہ کام کرتا ہے اب ہم اس کو اردو میں دیکھ لیتے ہیں carbon arc clamp دو carbon کے rods پر مشتمل ہوتا ہے جن کو carbon electrode کہتے ہیں یہ electrode فضاء میں ملک ہوتے ہیں اور ان کے درمیان ہلکا سا گیپ ہوتا arc clamp کو on کرنے کے لیے electrodes کو آپس میں ملائی جاتا ہے تو electric circuit مکمل ہو جاتا ہے اور electrodes میں سے current بینہ شروع ہو جاتا ہے electrodes کے جوڑ پر temperature ہائی ہو جاتا ہے جس کی وئیہ سے carbon پگھل جاتی ہے electrodes روڈز کو دو سے تین میلی میٹر دور کر دیا جاتا ہے پگھلی ہوئی carbon کی ویسے current کا بہت جاری رہتا ہے گیپ کے درمیان heat اور current کا arc بنتا ہے جس میں سے light جو ہے خارج ہوتی رہتی ہے تو اس طرح سے ایک carbon arc lamp جو ہے وہ کام کرتا ہے چلتے ہیں اگلے question کی طرف question number 8 define polarization of light light کی polarization کیا ہوتی ہے جو عام light source ہمارے پاس ہوتے ہیں اس میں سے light emit ہوتی ہے نون polarized light ہے اور پھر اس light کو polarize کیا جاتا ہے تو ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ light کی polarization سے کیا مراد ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں light waves are transverse waves یہ transverse waves ہوتی ہیں light کی in which the vibrations are perpendicular to the direction of the propagation of the light light کی جو direction ہوتی ہے propagation کی اس کی جو vibrations ہوتی ہیں جو اگر کسی میڈیم میں سے پاس ہو رہی ہے تو اس میڈیم میں جو vibrations پیدا ہوتی ہیں وہ vibrations لائٹ کی ڈیریکشن کے پرپینڈیکلر ہوتی ہیں تو اس لیے لائٹ کی waves جو ہیں وہ transverse waves ہوتی ہیں لائٹ کی پرپینڈیکلر کی ڈیریکشن کے پرپینڈیکلر یہ vibrations جو ہر طرف کو ہوتی ہیں لیکن اگر ہم ان vibrations کو صرف کسی ایک ڈیریکشن تک محدود کر لیں پرپینڈیکلر کی پرپینڈیکلر صرف ایک ڈیریکشن میں vibrations رہ جائیں ہم کہتے ہیں یہ لائٹ جو پلین پولیرائز ہو گئی ہے اور یہ عمل جو ہے اس عمل کو پولیرائز آف لائٹ کہتے ہیں تو اردو میں دیکھ لیتے ہیں اس کو لائٹ کی ویوز انورس لائٹ کی ویوز جو ہیں وہ یہاں پہ لفظ جو ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں لائٹ لائٹ کی لائٹ 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 کی سمد کلر ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے کلر ٹیمپریچر جو ہے وہ لائٹ سورس کا ہوتا ہے اور ہم نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے کہ لائٹ سورس کے کلر ٹیمپریچر سے کیا مراد ہوتی ہے ہماری کلر ٹیمپریچر آف آ لائٹ سورس اس دا ٹیمپریچر آف دا بلیک باڈی یہ بلیک باڈی کا ٹیمپریچر ہوتا ہے بلیک باڈی کیا ہوتی ہے یہ ایک ایسی باڈی ہوتی ہے جو کہ بلیک کلر کی ہوتی ہے اور اس کو جب ہم ہیٹ اپ کرتے ہیں تو اس میں سے ریڈیئیشنز امیٹ ہوتی ہیں اور جیسے جیسے اس کا ٹیمپریچر چینج ہوتا جاتا ہے اس میں سے نکلنے والی ریڈیئیشنز جو ہیں وہ بھی چینج ہوتی جاتی ہیں تو کلر ٹیمپریچر آف آ لائٹ سورس اس دہ ٹیمپریچر آف دہ بلیک بڈی ان کیلون ٹیمپریچر کس میں لینا ہے؟ کیلون میں لینا ہے سینٹی گریڈ میں نہیں لینا یعنی کسی لائٹ سورس میں سے جس طرح کی ریڈیئیشنز خارج ہو رہی ہیں بلیک بڈی کا ٹیمپریچر ہم بڑھائیں اور کسی ایک ٹیمپریچر پہ جا کے اس میں سے جو ریڈیئیشنز نکل رہی ہیں وہ بلکل ویسی ہی ہو جائیں جیسی اس سورس میں سے نکلنے والی ریڈیئیشنز ہیں تو اس وقت جو بلیک بڈی کا ٹیمپریچر ہوگا ہم کہتے ہیں کہ یہ جو لائٹ سورس ہے اس کا ٹیمپریچر کلر ٹیمپریچر اتنا ہے یعنی بلیک بڈی کے ٹیمپریچر سے اس لائٹ سورس کا کلر ٹیمپریچر معلوم کیا آتا ہے بلیک بڈی کا ٹیمپریچر چینج کرتے ہیں اس میں سے ریڈیئیشنز سمیٹ ہوتی ہیں اور جب وہ ریڈیئیشنز جو ہیں وہ اس لائٹ سورس میں سے نکلنے والی ریڈیئیشنز کے ساتھ میچ کر جائیں تو اس وقت بلیک بڈی کا ٹیمپریچر نوٹ کیا آتا ہے تو وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ اس لائٹ سورس کا کلر ٹیمپریچر کہلاتا ہے For example The color temperature of tungsten filament lamp is 2800 kelvin It means that when the temperature of a black body will be 2800 kelvin It will emit radiations similar to that of tungsten filament lamp یعنی tungsten filament lamp کا color temperature ہم کہتے ہیں 2800 kelvin اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہوا کہ ہم black body کا temperature change کریں گے جب اس کا temperature 2800 kelvin ہو جائے گا تو اس میں سے جو light emit ہوگی جو radiations emit ہوگی وہ بالکل ویسی ہی ہوگی جیسی tungsten filament lamp میں سے light emit ہوتی ہے جیسی اس میں سے radiations emit ہوتی ہیں تو اس لئے tungsten filament lamp کا color temperature جو ہے وہ 2800 kelvin کہلائے گا اس کو اردو میں دیکھ لیتے ہیں کسی light source کا color temperature ایک black body کا kelvin میں وہ temperature ہوتا ہے جس پر اس black body میں سے خارج ہونے والی radiation اس light source میں سے خارج ہونے والی radiation جیسی ہو جائیں مثلاً ایک tungsten filament lamp کا color temperature 2800 kelvin ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب black body کا temperature 2800 kelvin ہوگا تو اس میں سے خارج ہونے والی radiation بلکل ویسی ہی ہوں گی جیسی کہ tungsten filament lamp میں سے ہوتی ہیں تو یہ ہم نے color temperature کو دیکھ لیا exam کے نکتہ نظر سے یہ بھی question بہت اہم ہے question number 10 define absorption of light light کی absorption جو ہے اس کو define کرنا ہے تو light جب کسی material کے اوپر fall کرتی ہے تو light جو ہے وہ energy ہوتی ہے energy کی ایک form ہے اس میں photon ہوتے ہیں جب وہ کسی material پہ پڑھتے ہیں تو وہ photons ہیں وہ اس material میں absorb ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ light جو ہے اس کو absorb ہو گئی ہے اس material میں light absorption is a process light کی absorption جو ہے یہ ایک process ہے in which light is absorbed by matter کہ light جو ہے وہ matter absorb کر لیتا ہے and converted into energy اور وہ energy میں convert ہو جاتی ہے یعنی light کسی material کے اوپر فال کرے اور وہ material جو ہے اس کو absorb کر کے تو اس light کو energy میں convert کر دے تو ہم کہتے ہیں اس material نے light جو ہے absorb کر لی ہے اور اس عمل کو اس process کو absorption of light کہتے ہیں when light falls on any material some of its part is reflected کچھ حصہ اس کا reflect ہو جاتا ہے and a part of it is absorbed into the material اور کچھ حصہ اس کا material میں absorb ہو جاتا ہے that is called absorption of light اس کو ہم absorption of light کہتے ہیں white materials reflect maximum light while the black material absorbs maximum light جو white material ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ light جو ہے اس کو reflect کر دیتے ہیں بہت کم light کو absorb کرتے ہیں جبکہ جو black material ہوتے ہیں یہ زیادہ تر light جو ہے جو ان کے اوپر fall کرتی ہے اس کو absorb کر لیتے ہیں اور بہت ہی کم light جو ہے اس کو reflect کرتے ہیں the gray material reflects 50% of light falling on it and 50% absorbs gray جو ہے وہ 50% absorb کر لیتا اور 50% reflect کر لیتا ہے when the light is absorbed by a material it is converted into energy تو وہ energy میں convert ہو جاتی ہے اس کو اردو میں دیکھتے ہیں light کی absorption وہ عمل ہے جس میں light کسی material میں جذب ہوتی ہے اور energy میں تبدیل ہو جاتی ہے جب light کسی material پر پڑتی ہے تو اس کا کچھ حصہ reflect ہو جاتا ہے اور کچھ حصہ اس material میں جذب ہو جاتا ہے اس کو light کی absorption کہتے ہیں جس material کا color سفید ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ روشنی reflect کرتا ہے اور جس material کا color سیاہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ روشنی جذب کرتا ہے جبکہ grey color کا material اپنے اوپر پڑھنے والی روشنی کا پچاس فیصہ دیسہ reflect کر دیتا ہے اور پچاس فیصہ دیسہ جذب کر لیتا ہے تو جب روشنی کوئی material جو جذب کرتا ہے تو وہ اس کو energy میں convert کر دیتا ہے تو چلتے ہیں اگلے question کی طرف question number 11 define diffraction of light light کی diffraction کیا ہوتی ہے یہ بھی phenomena ہے light کا light کے کئی phenomena's ہیں جس میں ہم نے light کی polarization کو study کر لیا light کی reflection ہوتی ہے light کی reflection ہوتی ہے light کی dispersion ہوتی ہے polarization ہوتی ہے light کی تو یہ سارے کیا کہلاتے ہیں یہ phenomena کہلاتے ہیں کہ different phenomena's ہیں light کے تو diffraction of light کو ہم نے دیکھنا ہے کہ diffraction of light کیا ہوتی ہے the phenomenon of bending of incident light light کا incident light یعنی جو are یہ light اس کا bend ہو جانا towards the geometrical shadow of a sharp wedge کسی sharp wedge سے ٹکرا کے جب light آگے گزرتی ہے تو وہ bend ہو جاتی ہے اس کے shadow area کی طرف یعنی یہاں پہ اس کا shadow بننا چاہیے تھا اس shadow کی طرف کو کچھ bend ہو جاتی ہے اس کو ہم diffraction of light کہتے ہیں ہم کہتے ہیں light diffract ہو گئی ہے is called diffraction of light the phenomenon of bending of incident light towards the geometrical shadow of a sharp wedge is called diffraction of light کہ کسی sharp wedge سے اس کے shadow area کی طرف light کا bend ہو جانا اس کو diffraction of light کہتے ہیں یا پھر اس کو یوں کہیں گے the bending and spreading of light waves around sharp edges are corners are through small openings is called diffraction of light کہ light کا bend ہونا یا spread ہونا کہاں سے sharp edges سے یا corner سے یا through small openings سے اس کو ہم diffraction of light کہتے ہیں اس کو اردو میں دیکھ لیتے ہیں light کا کسی sharp wedge sharp wedge کیا ہوتا ہے تیز دھار جیسے blade کی دھار ہوتی ہے اس طرح کا کوئی sharp چیز ہو کہ shadow area کی طرف bend ہو جانے کے عمل کو light کی diffraction کہتے ہیں یا light کا تیز دھار یا کسی کنارے یا کسی باریک درز سے bend ہونا یا پھیل جانا light کی diffraction کہلاتی ہے چلتے ہیں اگلے question کی طرف question number 12 right applications of polarization ہم نے polarization پڑا کہ light جو ہے اس کی vibrations جو ہیں light کی direction کے perpendicular صرف ایک direction میں رہ جائیں تو ہم کہتے ہیں یہ light polarized ہو گئی ہے تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب light polarized ہو جاتی ہے تو یا light کی polarization کر کے اس کو ہم کیا کرتے ہیں یعنی کیا فائدے ہوتے ہیں ہمیں ہم apply کہاں کرتے ہیں اس کو polarization polarization کو polarization of light has many technical and scientific applications اس کی کئی technical اور scientific applications ہیں polarized light کی ان میں سے چند ایک ہم یہاں پہ گنوا دیتے ہیں number one to determine the to determine the concentration of optically active substance such as sugar یا یہاں پہ the determination of لکھا جائے گا یا پھر to determine the concentration of optically active substance such as sugar یعنی کوئی ہمارے جسم کے اندر کچھ organs ہوتے ہیں ان میں کچھ ہوتے ہیں کچھ substances ہوتے ہیں یا ہمارے blood میں کچھ substances ہوتے ہیں اگر اس میں ہم نے یہ چیک کرنا ہو کہ ان میں کسی substance کی concentration کیا ہے تو ہم concentration جو ہے وہ polarized light کی مدد سے اس کو چیک کر سکتے ہیں کیونکہ جب polarized light اس میں سے گزاری جاتی ہے تو اس کے جو axis ہوتے ہیں polarization کے جنہی جس direction میں اس کی vibrations ہوتی ہوتی وہ کچھ angle پہ tilt ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے ہم ان کی concentration جو ہے وہ polarized light کی مدد سے وہ چیک کرتے ہیں نمبر 2 Polarides are used to make curtain less windows windows کے اندر شیشے لگائے جاتے ہیں ان کے آگے پردے لگائے جاتے ہیں مقصد پردے کا یہ تو اگر ہم یہ polarized glass جو ہے اس کو لگا لیں اور دو glass دونوں کے axis جو ہیں وہ جب ایک ہوں گے تو اس وقت light وہ اندر آنے دیں گے اور جیسے ہی وہ ان کے axis جو ہم نے اندر polaride بنایا ہوتا ہے جس میں جو جو ہوتے ہیں جب ان کے axis وہ پرپینڈکلر ہوتے ہیں تو پھر وہ light جو وہ اندر نہیں آ سکتی تو اس طرح سے ہم curtain less window جو ہیں وہ بنانے میں polaride glasses جو ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں number 3 control of headlight glare یہ جو رات کو گاڑیوں کی روشنی آنکھوں میں پڑتی ہے ونڈ screen polaride headlights یعنی headlights کے آگے جو ششہ لگا ہو وہ بھی polaride لائٹ کو polaride کر کے گزارتا ہو یعنی polaride ہو وہ بھی and a light polarizing viewer اور جو ہماری wind screen ہے وہ بھی polaride glass ہو تو اس میں سے گزر کے آنے والی light جو ہے اس کا پھر glare نہیں ہوتا تو اس کے وقت استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی glare کام کرنے کے لیے عام لینز استعمال کرنے کی بجائے polaride لینز جو ہے polaride لینز جو ہے وہ استعمال کی آتا ہے تاکہ light اس کے اندر سے polarize ہو کے گزرے اور اس سے ہمارا جو تصویر ہوتی ہے اس کے اوپر glare نہیں آتا ہے تو یہ ہم نے اس کے استعمال دیکھ لی اس کو اردو میں دیکھ لی ہم polaride light کی کئی technical اور scientific استعمال ہیں کسی optical طور پر active material کی concentration چیک کی جاتی ہے جیسے شوگر بغیر بغیر پردہ کے ونڈوز میں polaride glasses استعمال ہوتے ہیں گاڑیوں میں head light کی glare کم کرنے کے لیے polaride ونڈ سکرین اور head light کے glass کو polaride سے بنایا جاتا ہے رات کے وقت درائیون کے دوران کلیئر کنٹرول ہو جاتا ہے دن کے وقت آسمان کی صاف اور کلیئر کلیئر تصویر لینے کے لیے اور گلیئر سے محفوظ تصویر لینے سٹوڈنس یہ تھا آپ کا چپٹر نمبر ون جو لائٹ کا چپٹر تھا اس میں سے بہت اہم question جو پیپر میں بار بار آتے ہیں ہم نے انگلش میں بھی دیکھ لیا ان کو اردو میں بھی دیکھ لیا ویڈیو کو دیکھیں خود بھی دیکھیں دوستوں کو دعوت دیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو باقی چپٹرز کی بھی اس طرح کی ویڈیو ملتی رہیں میری طرح سے اللہ حافظ شاد رہیں آباد رہیں